ایسی اپنی طریقے نال کافی ٹائم تک سمجھون دے رہے یہ تو تک کہ ایر لہر بھی ساڑھی چکت لیٹ ہو گئی پھر ایسی اپنی دستار نہیں لاؤنی اس طرح تلاسی تسی کر سکتے ہو چیک کر سکتے ہو ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہو پر وہ افسرہ نے جڑا اور ساڑھی ایک نہیں مننی اس کر کے اوہ کہتے بھی کچھ بھی ہو جائے تا انہوں باب میں جانا پہنے تے جہاں پر اپنی دستار لو آکے تو انہوں تلاسی دینے پہنی ہے تے کوئی چارہ نہ دیکھ دے ہوئے کیونکہ ایتھے اگے پروگرام دیرتے کردہ سی پاپ چلے جاندے پر اگے ایتھے ہولینڈی ہیں سنکتا نے پروگرام رکھیا سی اس کر کے مجبوری بس پھر سانو باسا ریئر پوڑتے سرجلینڈ تو رکھ تو پہلہ تنہ انسانو دستارا لو آکے اوٹھے چیکنگ کروانی پہی بار بار کہیں تے کہ جو افسر نام مننے آکے پھر ساڑھی مجبوری ہوگی بڑا درد دکھی ہویا مسئلہ کیونکہ ساری سکھ کونڈا ہے سکھ کومنٹی دا ہے سو اپا سارے انہیں بچار کرنی ہے کہ دا حل کی مجبوری دا ہے ہاں جی بہت یہ تسی دیوارے چاننا پھایا اور جو میں تسی دسیا یہ ہے بہت جروری ہے بہت کوئی بھی انسیڈنٹ ہندہ ہے کسے بھی ایرپورٹ تے جڑے اپنے پانجی کا کار ہاں کوئی بھی اس ریلیٹڈ اپا نو پرولم آنیا جرور بھی سنگت تکر او نیوز نو ہائی لائٹ کرنا چاہیے دے کیا آپا یہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے پھر کہاں پرولم بھدی رائے گی اور جی آپ کا ایک واری انہیں گال سنڈاں گے تے اوٹے ایکشن نہیں لاما گے تا پھر کہاں دے کہاں اور بھی دیشان چاہیے چیز پیار سکتے ہیں پھر کہاں پرولم آنیا جاری چاہیے دے یو جنگ گرش بھی ہے تو پولنگ بھی خاص کر پولنگ تے اٹلی بھی چھوٹ پہلا پھر پھرالی جان کاری چاہیے 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 تے اپن جنوری ہے کیونکہ ساڑہ بھی داس بھی حولند بچ ممیمبر آف ڈاسک کانسل تے سیوادار جزوارا مانک شوبر ساہیے جنہاں ملوں انہاں نسدہ پہ جتا گیا اور بہت اس جنہاں بھی آکے انہاں نے رسمی کی تنہا سمطن میں حال کیتا پر دوچی پاسے بہت دکھ دردی گل ہے کہ اپنا جڑا شان تے آن جڑی چاپن ساری دنیا میں پہچان ہے او چیز نو کنیت دس رسپیکٹ فل میںنا تے انہاں نے تریٹ کٹا او دے بھارے پا پہی سجی سنگی میں گالواد کردیا میں انہاں نے کئی محسوس کیتا تے ہور اور اس بارے و توپک وہ کی کانا جانا ہے وائے بچکا خالصا وائے بھنا کھڑی این دی سب تو پہلے تھے سارے سمو جنگروں تان کھڑا سیری کو رامدہ سماندہ پرکالتا ہے کی لکھ لکھ بہتاری خواستے کے دا سجی سنگی میں تیور کنا جاؤں موسیقا 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 ادھے روم ایرپورڈ دلتے دستار دی جو بیرومی ہے وہ ادھے ایرپورڈ دلتے کاری کردے رہے کٹلی تو بعد ایک پراؤگم بیلجیم میں میں چلی آگئی جس دا اصل ہے پہ بیلجیم میں سکھ بچے بھی آئے ادھے ساوے سکھ پائیچارے میں سبھلتے بہت سارے میران عید مشکلہ سامنا کرنا پہ آگئے اور اے پراؤگم قدی قدائی جرمند میں چلی آگئی ہے اور گریز میں چلی ایک کام کا گل بڑھ گی ہے سانو انہیں اے لکھنا چاہیدہ ہے کہ اے پراؤگم کیوں ہو دی ہے انتے اس نو لیان بھولا کون ہے آپ جنو پتا ہے کہ سکھا دل دل نال ہندوستان دل سب کچھ اچھا نہیں ہے اتے انہوں دوسرے درجلے شہر ہی سمجھا جانا ہے جسے تحت انہوں دنال بہت متکرے کیتے جاندے ہیں اور انہوں نے متکرے آئے دے نفاس روپ جدو شروعنی کالیدل امرسہر والیہ نے سری ناندپور صاحب نے مدے والے بوچہ لایا تب اوزویلے ہی جو ساڑی سرکار ہے جس انہوں اسی بروتی سکھ سرکار بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے اجائیاں چالنا چلنیاں شروع کر دی ہیں کہ جو سکھا دا اکس ہے اسنوں ساری دنیاں نے بیچ بگاڑے جاوے ساروں سارے سکھا نوں عطوادی وقوادی ملیٹنٹ بر کے درجے دے کے سارے دنیاں نے بیچ پندیا گیا تاں کی ساڑا جو اڈیڑا اکس ہے او خراب کی تجاوے پہلو پجاوزے میں تے ایک عقل ہوئی اس تو بعد پھر ایدر باردیاں سرکارانوی انہوں نے جو شورد دنال کے ہی پرچار کی تا بے جو سکھا ہم او چگیر سانے ہن او وقوادی ہن اور او قابل ہن اجائے لفظہ دنال قومو نواجہ گیا جسے فالسروب ایتنیا پوش سرکارانے ہندوستان دی سرکار نو سننا شروع کر دیتا اور ہندوستان دی سرکار دے پروہ آوے اٹھا کے انہوں نے اجائے قنون قنون بنانے شروع کر دیتے اور جسی پہل میں آپ بھی دادا چک کہاں کی فراغ تو ہوئی ہے اور اے جو پراغرم ہے اے وضی وضی اور یا اور بلے ملخندے بے چلی آگئی ہے سادنوں اے چاہیدہ ہے کہ کیونکہ ساڑا کوئی والی بارس نہیں رہ گیا گروز و سوا جیساڑا اپنا ملک ہو ہوئے جیساڑی اپنی سرکار ہو ہوئے تا انہا سرکارانوں کلوں پڑ کے انہاں جور پا کے ایک آنمنوائی جا سکتی ہے کہ تُسی سکھانے دنال جہا بیوار نہ کرو لیکن کام سارا اس سے ملٹ ہو رہا ہے سادے اوٹھے جنے جن دیش چو اسی آئے ہیں او دیش سے سادے لی بھڑانا کرتا گیا اور سادے بعد سے سات سان جڑیاں نے او انہا ملکانے میں چلتیاں گئی ہیں اور او جیرا فاسوب آجسیب کو اگرے ہیں آپ جنہیں دیکھیا ہے کہ اے جو پائیساو آئے ہیں مغلہ صاحب گروزوارے تو حضوریرہ کی انہاں جو کچھ ہویا ہے انہاں یہ گلنہ سنکے من بہت ہی خراب ہویا گروز رہ گیا اور جو دبداس کو پتا لگا تا او سے ریلے ہی انہاں دی جوڑی رپورٹ ہی ہیں وہ ساری دنیا دے اروارہ مکیتی گئی جس دے بچ پنجاب دین کے خبار ہاں ادھے ادھر یورپ دے ادھے امریکہ کانٹیننٹ دے بچ کافی خبار ہاں جنہاں نے انہاں دی خبر نور لائیا ہے اور اس کو لاوہ سوٹیجر لینڈ دی جیو ریڈی کمیریٹی ہے ادھے دو برو کا رہن انہاں دی نالوی رابطہ قیم کیتا گیا ہے اور انہاں نے بشواد دو آیا ہے کہ اسی انہاں پائی سامتہ کے جیڑا ہے وہ یو ایل نو سے بچ لیکے جمع دی سو اے اپرالے نے جہاں جتنے جیڑے اسی انہاں دی ساری گلپنوں کو بعد جو اسا سارے انہاں پر کیتے نہیں ساڑا سارا ساری سنگدہ اسے انہاں دی سرو فرنہاں میں جنار دی ترانہاں پائیوا رہا ہیں وہی بچی کا خاص ہے بہت بات تانو بھائی پیری دی سنگی آپ جنے اگرے پرالومہ آئے دیروٹ کو سوارے جانکاری دیتی ہے کہ اس طور پر اپنا مسجلور دیکھنا چاہیے لائے کیونکہ اپنا سنپرگ ہویا ہے لوکل سانگتنا جڑی اس پیچلینڈ بھی چھن انہوں نے بھی جمیندان دسیا بھی اس پرولم بارے سانوں بسواس دوایا کہ پوری سارے ایکشن لینڈ گی اپنے جڑی انٹرنیشنل اورگنیسیشن نے جمینے جنوائیٹس سیخ ہو گیا سیخ فردرشن ہو گی جہور بھی جڑی انٹرنیشنل بیس کے اورگنیسیشن کم کر دیا انہوں نے بھی اگے آکے جڑا اپنی دستارنو ٹیٹمنٹ میڑی ہو تھے باس سوچلینڈ بھی چیز انہوں نے کٹھے ہو کے اپنے پرالا کرنا چاہیدہ بھی یہ چیز انہوں نے ہائیلایٹ کریے جاکے جڑی آثورٹیس نے سوچلینڈ بھی چیز انہوں نے اپروچ کر کے یہ چیز انہوں نے سالف کریے دو جگل جیروری ہے کہ اپنے تارمدی جڑی نالج ہے ایورپن کانٹری بھی چ اپنے جڑی جانکاری سکتہ نماری وہ دے بیچ بھی اپنی اپنی کارکارنی پوری انفرمیشن ہوں نے سکتہ مارے نہیں ہندی تو 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 ہی اپنے پرالے کرنے چاہیدہ ہے کہ آپ ہائیلایٹ کریے انفرمیشن دہیے جاکے پرینسٹیسن دہیے اوستر تے ہوانا ہجیندہ سنگھ سندو جینا بھی گہ بار کرانگے بھی اپنے ایچھا سیچویشن بارے ستار دے کیس بارے کیونکہ کافی سال تو آلنے پیچھ رہ رہے ہیں کہ جرور رہے دی بارے آپ دیر کیا دیں واہ گل دی کا فالسا واہ گل دی پتے داد بیتا ہے اہی مہتیاں بڑا دکھو ہے آئی نا دی پاکدے بارے یہ مامنا سنیا کہ باگنا بڑا دیتی بیتی گیا یہ گھوٹا دے ہو رہی ہے کہ دادا تا ہے ایتھ دے رہنا کر کے پچھے دہندا جہو بھی کچھ ہویا اینا دیشان دے لوگ کنوں اپا جے کہیے کہ پتا نہیں ساڑا کچھ پتا ہے پتا ہوں دے باوجود بھی ہے دا دے قانون بنائے جا رہے ہیں جہاں دستارا کی بیتیاں گیتی جائے ہیں اے جہاں دے وارد وار لگے سے انہوں نے پتا نہیں سکھے کہ سیکھ لگتے سکھے پکندے نال رہا رہے سکھے تے آج کیوں نے پکندے تو کھونڈا کیا ہے تے اے چیجہاں بارے انہوں نے چاندنا نہیں سارے گورنمنٹرن سب پتا ہے یہ دے پچھے سیکھتا لے ہاتھ نے کہ ہی سیکھ سے نال رہے بیتی کریں گے تے اے دے خوش کر کے سارے جتھے بھگی حرار کے انہوں نے خوش کر کے انہوں نے دکھاں تپریپانا چاندنا پہنچ جانتا لوں تے اور گورنمنٹرن آرگی ملک کے تھوڑا جہاں نال رہے چاندنا پہنچ کے کہ کیوں بھریا تھے گنا تے واہی تکھتا ہے ساہاں واہی تکھتا ہے سجاہ سردارا سنساندھ سندھر جی نے بہت ریلیویٹ پوائنٹ بھی تکیتا بھی اپنی جڑی سی دیاں جارو پیچھ سیکھ سیکھانکاری کانٹریبیشن نا وہ دو بھی ہائیلائٹ کرنا چاہیدہ اس طور دے ہالنڈ بھی چھے کانسل والوں بھی پرالے کتے جاندنے جاؤں بھی تھے انڈپیننس دے ہندہ 4th of May 5th of May 4th of May no remembrance day ہندہ اس دوران ایتھے جڑی national remembrance event ہندیا وہ سکھان میں ساتھیا جاندہ ہوتھے ایتھے دے سارے MPs prime ministers سارے military staff سارے defense اور queen of netherlands بھی ہوتھے پاہنچ دیا اے ہور بھی کانٹری جڑی ایتھے بھی بہت سکھان دے جوگ دان رہا والدوار بچ سرداد پندا سنگھی بھی سیکنڈ ورل وار 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 وفرس ور وار وار و سکھان کانٹریبیشنم بارے بوکس بھی لکھی آنے اور اچھ روی ہے یہ واقعی کانٹری ہیں ویچھ بھی آپا انہوں نے لاغلاک انہوں نے جا کے آپا کانٹیکٹ کریے اور انہوں نے جانے کی انہوں نے بھی انفرمیشن ملے اور پتہ لگے بھی سکھانے جیوڑی کانٹریبیشن ویڈیو نگلیکٹر وال نہیں ہے گی اور انہوں دسیا جاوے سارے دنیا اور جمیں فرانچ بہت سید ہوئے ہیں سب پندر سنگھ یہ دیوارے جا رہے ہیں انفرومیشن راکھ دینی کو گندہ نے بک لکھی ہے تو اسے جیورو دیوار ہائی لیٹ کرو پھر اپنا نیکس پوائنٹ کیا ہوئے ہیں جدو اس کالگا میں نے علم ہو گیا کہ بہت سارے جو سنگھ ہن کو فرس وڈ وار اور سیکر وڈ وار دے میں انہوں لوگ کا یہ جاتی بات سے شیدی پا گیاں لیکن انہوں دا کوئی نا نہیں لینگا تو میں اس نتیجے سے نکلیا بھئی ہندوستان نوں تک کوئی لوڑنی انہوں دا نا لیندی کیونکہ انہوں دے بچے بہت گنتی جو وہ سارے سکھ پر آمادی تھی پھر سکھا دے نال انہوں لگزی ہون کر کے وہ انہیں سالہ تک بلکل چھپ رہے ہون جلو ایک آگے سامنے آگے ہے کی ٹوٹل بریٹس ایڈین سولز دونہ ورڈ آگے میں چھپ اگر نپال سارا راو کے انڈیا انڈیا کانٹیننٹ باندھا سی اور ساری جو گلتی سی وہ ایک پرسنٹ کو بھی کٹ سی اوہ سے کومن والد وارگری کمیشن دے ریکارڈ مطابق جو کی سانو آویلیبل ہویا ہے اور جو میں اپنی اکلاپاں دے بیشوی وہ سارا میر بار دیتا ہے اوہ سے مطابق اسی سمتالی پرسنٹ باندھے ہیں اور اے جو قربانی ہے سکھانی اے انٹرنیشنل کمینٹی واسطے ہیں اگر ایسی کہتے تھے انڈیا سے بھی ایسی انڈیا نو اجاز کروایا ساڑھے بجرگاں نے ایسی پرسنٹ قربانی دیتی وہ گلتا ایک ملک دیتی جا ایک کھٹے دیتی لیکن اے جو قربانی ہے اے انٹرنیشنل لیول تھے اور ایٹی وڈیگی تیزے بھی سمتالی پرسنٹ جو ہے ساڑھے سکھ اے اے انہ لوکانی اجازی واسطے اپنی جانب وار گئے آپ جنہوں میں بھی دسنہ چونہ ہاں کی پہلی گورڈ واسطے میں ایک لکھ ایک پوائنٹر سکس ملین دوسرے لفظہ دے میں سوڑھا لکھ بریٹش ایڈین فورسزن وہ باہر میں اندھا گیا لڑن واسطے اور جیدے میں اسی فورٹی پرسنٹ اور ایسے طرح جو دوسری بھٹی لڑائی ہوئی اوہ دے میں پچی لاکھ ہیں مطلب کی دو ملین کے دو پوائنٹ پانچ ملین جو ہے بریٹش ایڈین سوڑھر انہوں ہندوستان تو باہر میں اندھا گیا اور اوہ دے میں اسی بطالی پرسنٹ سا ساڑھے جو بجورگ نے وہ ایسے یورپ دے میں تھی لڑے جنہوں ہمیں ویسٹرن فرنٹ کہنے ہیں اور سب تو بہت جو ویسٹرن فرنٹ دے میں تھی قربانی ہیں جو فرانز دے میں تھی نے اور بڑی ہی مڑی گل ہے کہ فرانز بڑھ کے شہر دیشنے سب کو جاننے ہیں بوجھتے ہیں سب تو کہنا ہوں یہ اس ملکزے میں ایلا پاس کیتا کہ سکولانے میں تھی جڑے سکھ بچے نے وہ دس سالہ سے جا کے نہیں آتا گیا اور ایلا پاسوں ہم تو بعد ہوری ہوری دوسرے ازارے دے میں تھی بھی ایک گل چل پئی اور آج پرابلم اے ہے کہ اوز گلت نیتی دا اوز گلت مادا چکار جو ہے ساڑے میر جو اندیہ تو آئے ہیں ہم ساڑے سامنے بیٹھے ہیں اور انہ دنال ایک گل ہوئی ہے ادھے گاں پتہ نہیں ایک گل قدر روپے بھی سوال اے پیدا ہندہ ہے کہ جدو ساڑے دیش دا پتہ آمدہ ریئے سکھ ہے دستار سے جاؤں گا ہے اوز گلت نیا جے اے ساڑی پرابلم مادنی ہو ساگلی جاکیتی نہیں جا گئی تک پھر اے ساڑی جو سکھا دی دستار دی پرابلم ہے ایک قدم حال ہوئے گی ایک اعلی بچارت کی لوڑ ہے ازی ہر روز نت نمے بیان پڑھ دے ہاں مارانی پر نیت کار جی دے جو کی ودیتے بھی جراج منتی ہن اور وہ بھی یہ دعوے کر دے نہیں تھا کہ دے کی اسی سکھا دی جڑی دستار دی پرابلم ہے کو حال کر لی ہے لیکن جو کچھ ہو رہا وہ آپ جیدے سامنے آئے اور اس لیے دارن اے ساڑی سنگ ہیں جو انڈیا تو آئے ہیں میری یہی بیانتی ہے ساڑے سارے سمود سے کجھدنوں بیس سالوں پیشاہ وال جائے ہو جیے لیڈرہ وال سالوں چاکنی تر رکھنی چاہیتی کیونکہ ساڑھا اپنا کوئی دیش نہیں ہے جی اپنا دیش ہوندہ اسی اے سرکاراں دے پریشر پاگے اسی اے سرکاراں دا سکے اسی اپنے ساریاں بنگا جیڑیاں نے وہ پرابلمہ جیڑیاں نے حضور کروا سکتے لیکن اسی کلوں کہیے ایس کر کے انہتا کھڑا چڑھو اے جیڑیاں ساڑیاں سکھ جدے بھندیاں نے اے نامرکھانی اور رال کے حملہ مارکے اے جیڑی پرابلمہ دستار دی اے جیڑی پرابلمہ دستار 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 دست جاندے ہی انہوں نے جرور پیل کی تھی آن دیا ہے اس سکھ چین نور بھی رول پلے کرنا چاہی دا ہی فرانچ جو نو نیشنل ریمیمبرنس دے ہندہ ہوتھے سکھن پہنچ کے ہائی لائٹ کارن اٹلیچ کارن ہوتھے اپنا مونیمنٹ بھی اسٹیبلیش کیتا گیا ہے وہ بہت دی وہ بھی اپنی جیت ہے واقعی اپنی جیتی نیکس ٹاپک ہے وہ ہے گا ہولینڈ دی کرپان ویکٹری لیٹ لی ایس نیوز تے جیڑی اپنا نو دکھ درد ہے دو جیبا سے ہولینڈے سکھا بہت خوشی دکل ہے کہ اپنا جیڑی کرپان ایتھے جیڑی نیشنل ایرپورٹ ہے سکھ پھول ہوتھے ایتھے ایئیو ریگولیشن لگ ہوئی جو کہ نیشنل لاؤ تو اپر ہوٹھ کے ایسی ایرپورٹ نو ایسی سٹکٹوٹ سکیورٹی ایریا بنے جاندہ ہے وہ تھے اپنے ایک گرسی کام کرے ہاں اس میں دسرتے کانسل ج Glenに پینکتے ہیں ، prophecy لوکتا experiعہ میں ان کو وقت گرام رہے کے لئے اعتمان ، دیکھ موقع دسیٹی کا انکار اس دیو سالہی وجہ ا Br 대해 ۔ ہمارک نے دسٹری کا انکار کی关ی قائد لمحے دنگہ Llτέہ پرولم سا یعنی ایک چینج آف ریگولیشن یورپین لیبل تے حالانکہ دو یا دو تو ہیتھرو ائرپورٹ تے کرپان چکھانوں پاک کم کارندی جازت مل چکی ہے پر اس سال اس سال نے سروت ہوں جیڑی ایکسپشن لوج سیگی بھی بلیڈز سمالر نین سکس سینٹی میٹرز آلاوڈ کی تے جاننی سے ایکسپشن سیگی لوج سو ہن کینسل کتی گئی یا ہن ساری بلیڈز اوک اندے بھی نہی علاوڈ کردے گی اس طور تے دیڑے پائیسو لکھان سنگھ ڈینہا گری رہے ہیں اوکل ایل ایم پلاٹ فورم بچے کام کار رہے ہیں انہوں بھی آپ دے ایتھے سٹوڈیو جو لیا آندہ جاؤ گا تے اس ٹاپک وارے گال کتی جائے گی پر بہت کسی بھی گال ہے کہ آپ سنگتن ہویا اس ٹرم انفارم کردے ہوئے کہ جد انہوں نے گلوہ آکے کیتی انہوں نے سکتر ہماری دسیاں دسیاں بھی کرپان دا مطلب کی ہے یہ مارا انہیں سنو باقسیز دیتی ہے جیپنچ فکاران ایک فکار ہے جو سوان سنڈیل میں سیرگل گومن سنگھ جی نے خاص ان باقسیاں ہے تو اس دوران وہ بہت پروابت ہو گئے ان پریسی سے گئے تو انہوں نے کہا بھی اسی جڑی ایکسپشن ہے انہوں نے سی سنٹر میٹر نہیں ہے انہوں نے جرور اس طرح ہی رینڈاں گے اور کرپان ہی بلیڈ طورتی نہیں یہ دیوال دیکھا گے تو انہوں نے کرپان سلکن سنگھ جی اس دن تو ہی کرپان سکس سنٹر میٹر تو سمالر دن سکس سنٹر میٹر بلیڈ اتھے پاکے جارے ہیں یہ دیوالے بھی پپندہ سنگھ جی انہوں نے گلوہت کر دیا یہ دیوالے کی سوچ رہے ہیں یا پنوگین ہوئی اویر ہوکے کی اس طورتیں پرالے کرنے چاہیے ہیں گرسیر سنگھی نے جس طرح کیا ہے کہ ہی ایرپورٹ کے جا کے لیڈی اوثورٹی سی انہوں نے جنال جا کے گلوہت کی تھی اور انہوں نے کرپان دی جو بیلیو ہے جو محتیمتہ ہے اُدھے پاکے جانے کروایا اور اُرنہ نے ایک گل بڑے تیار نل پھنی اور ساری گل جڑی ہے وہ من گیا اور اے چیزہ اُرنہ نے بقیتہ ریٹن ایگریمنٹ بھی کیتا ہے جو کہ ایک کچھ دنہ تک چٹھی دی شکل سے بھی پہنچ جائے گا اور آپ جی ساری سنکتہ موڈی کپی بھی پیجی جاوے گی سو کہتا مطلب ہے جیڑا ڈائلنٹ کرنا ہے جیڑا کومنیکیشن کرنا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے سانو اپنی سرکارانے دن آل اپنی خمنٹیاں جنہوں پانٹ آونا اور کہہ دے ہیں انہوں دن آل ضرور رابطہ رکھنا چاہیدہ ہے اتے ایک سکھ سکھا سکھ امیسر ہوں دینا تے کیونکہ ہار کوئی جیڑا سکھ ہے وہ اپنے ترمدہ کے ایک امیسر ہے اس لئے اپنے خرج سمجھنا چاہیدہ ہے کہ اسے سکھ ترمبارے وقت جیڑی جان کائی ہے یہ تو دی سرکارانوں یہ تو دے ٹاؤن حال حال وائیانوں اتے ہور آرگنیزیشن جیڑیاں کرون بنو دیا ہاں اتے لوکا تک یہ جو ساری جان کائی ہے اس لئے پچائیے وہ ساڑی گا جرور سننگے اور سنتے ہی بھان جسی دارے میں ہونے برسیر جی نے برسیر جی نے آپ نے دیتی ہے کہ یہ جو ہمتیں نہ لے کیتی ہے تو اس نے بھی سنو سفلتا ملی ہے اور آپ جی نو اس گلدہ بھی پتا ہے کہ اسے یہ تحال بیچے بڑے پیار ستکار دنال بس رہاں اور ستکار والو سنو کسے قسم دی کوئی پراؤن نہیں ہے سو ہر ایک شیخ آپ کو اپنے موڑ دیجئے جتے 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 جو بیٹھا ہے وہ اپنی ثورتی تاکہ جلور پہنچ کریں اور انہوں نے ماتواد شیخ ترماریت جان کائی درے یہ درودر ویخندی کسے لوڑ نہیں کسے جتے بدنی والے جات کوئی آرگانیزیشن والے ویخندی انہیں لوڑ نہیں یہ ایک سکھ اپنا ہی بات سمجھ گے ایس جو بیواری نو چکل ہوئے سانی جیڑی پراولم ہے وہ اور آلو ساڑ دی ہے مائی بری کا تھا نا سامل مائی بری کیتے یہ اس ٹاپک بارے جب آگا ہو رہا ہے کہ انہوں نے ساڑ ٹا ایکیریمنٹ ہوئی ہے گری انسٹرکشن سیفٹی انسٹرکشن سکھپول ایرپورٹ و ایمشدین دی اوچ اے چیز انگلیوڈ کیکی جائے گی اس دورا ہنسیں بہت سکھ پر دریسن دے آپریک سنجھ جی ہن کسی می سنجھ جی ہن لڑے ہوتھے ہیتھرہ ایرپورٹھے کام کرتے جنہان نے سنو انفرمیشنfterتہ پروائیڑ کی تھی کی احیٰ ای ی تو ریگولیشن نو او او اتھے Wizardیا انہان نے کھرپان طورتے او اتھے لاغو کی تا گیا او اتھے انہان کھر منہان کھرپر پیورپورک سنو سنٹ کی تا وہ ہی انہان سے ایتھے لیاierto ریگولیشن نو اتھے لاغو ہی اپنے حاک ویچ رسائیٹ دیتا ہے یہ بہت بڑی جیتا ہے سنگتہ نے سیوہ داسک کامسل پر سیوہ دارہ دیوی انہوں نے انہیں تک تیار ہو گیا انہوں نے سجاہ دیتا ہے جڑے سٹاف ہے سکریٹی سٹاف ہے انہوں نے بھی تسیہ پریسنٹیشن دو انہوں نے جانکاری دو بھی سکھ اتارم پانچیکہ کار کی ہوں دے ہاں بھی سکھ کیوں پر پانچ پاؤں دے ہاں اوہ دے لئے بھی اتیار ہو گیا جلدی ہوئی جو پریسنٹیشن بھی داسک کامسل پر دیتے جائے گی یہ پرالے ہالنڈ طورتے تھے دیشے بہت آرہ طورتے کیتے جاندے ہیں اور بھی کانٹریز جی میں بہلا میں گالبات ہوئی اپنے جرور ایک لیگل باڈی جی میں یوکے بیچ سکھ کانسل جوکے تے نیرلینڈس بیچ گست سکھ کانسل دانر بیچ ایتھے کام کر رہے نہیں اور بھی کانٹریز جیورپین کانٹری بیچ اپنے جرور ایک باڈیز بناکے گورنمنٹ لیول تے اندھانا گالبات کرنی چاہیے گی ہے تے اپنے سکھ طرم بارے جاند کرنی چاہیے اور اینڈ بیچ سالیہ نو تھوڑے تھوڑے دو منٹ چاپس ہم رائز کریے جڑے اس دیسہ آپ پس ہنگتا رہتے ہیں پر ہول بھی کوئی دینا چاہیے جرور آپ کی دہیے آپ ہم نے اپنے دنوں سٹارٹ کر دیا پائی بل گندے سنگھ کی اینڈ بیچ آپ کی کہنا چاہو گے اسی سکھ چینلوں دا بہت تانوار کر دیا کہ لیڈی ہر ایک سکھانی آواز ہے اسنو بلاند کر کے سکھاتا کی پچام دینے کوئی مسئلہ سکھاندہ ہو گئے ایک کو ایک جڑا چینل ہے سکھان دی ہر اکار سنڈ دا ہے کہ ہر سکھنوں او دنال جوڑ دا ہے کہ جیڑی کوئی پرشانی آن والی ہے اسی آپ سجھ بیٹھ کے کہیں او دا ہر اکار سکھ دیا اس کر کے سی سکھ چینل دا بہت تانوار کر دیا جی سجی سنگھ جی دا سنو بھی ایو بین جی ہے کہ سکھ چینل دا ہی بہت تانوار کر دیا جی کیونکہ سانو انڈین چھتی نیوز جیلی کوئی کٹنا ہوا پر دیا ہے یا کسی پر کانڈی کوئی گالبات ہے وہ سانو انڈیا دیا ہے کہ انہی چھتی کسی چینل دے تھوڑ تو نہیں مل دی جنہیں چھتی ایتھی آنکہ دیکھیا کہ سکھ چینل بہت ایٹر ڈائن میں جاکی ہے اسی موقع تے جاکے سانو بھوڑ دیندہ ہے تو ایتھی آنکہ سانو دے کہ بہت کچھ ہوئی سکھ چینل چھتی کلاتے ہیں بھائیٹ جگہ کنسا بھائیٹ جگہ پتے ہیں ہاں جی میرے ساتھی آنے کے آپ جی نے دسیا ہے کیونکہ پچھلے دنہ بھی جڑیاں کٹنا ہوا ہوئی ہیں ایسی ایک دام سنکے حران ہوگئے کہ سانو انڈیا تو کوئی ایسی کرتا نہیں پتا لگا تو ایتھی ساتھ تو بہنا پتا لگ جانتا اور بہت ایسیاں جڑیاں ایچھو نیڑے سکھ چینل یہ لی جلدی ایسی تا پہر آنے کہ میں یہ لی جلدی سنکتا تھا کہ تے پچھا دن تا اس لیے دلوں اداس ہے تو تیک بہا در مہارا جی در حرکشن مہارے دے چرنا کیونکہ داست دے ایسی قیتنی ہے ساتھگرہ دے چرنا بھائیٹ گروہ رنس ہے مہارے دے چرنا اداس ہے کہ ایسا چینل جیڑا سکھ قوم نو ملیا ہے کہ جیڑا ایسی ایشو چوکتا ہے جیڑا جدن اور ساری کومنٹی سکھ جگت جیڑا اکٹھا ہو کہ وہ دا کو حال لگ سکے ساتھی ای بھی اچھا ہے کہ یہ جورپ دے بیچ جہاں کنیڈا دے بیچ امریکہ دے بیچ چینل چال رہا ہے کہ تے راب کرپا کرے انڈیا دے بیچ بھی آئے کہ تے ایسا تے ساتھ سکھاں باستے اس تو مڈی ہو کوشی باری گالی اداس جرور اسی کرانگے کہ ایسا بھی دینا سی دیکھئے بہت جلدی کے سکھ چینل جڑا ایڈیا بھی چلی آنے کے اسے طرح سکھاں دی اگوائی میں تے کم آگا اگوائی کرے سو ایک باری پھر میرے لاسلے جتھے تانواد ہے وہ تھے سارے ایسے کے جتھے بندیاں بیمتی ہے کیونکہ یہ گال ساڑی میں کے راگی جتھے دیگال ہے یہ تے سمچی سے قوم دیگال ہے کہ ایسیاں پریشانی ہیں جیڑیاں آن واریاں اپا سارے ہو اکتر ملو میرے پاہی دھدہ دھول کرو لے لائے والی گال آپ ہاں سارے ایک اٹھے باہت کے اینہ مسئلہ دا حال کے لئے ہونا ہے وہ سارے سوٹی ہے جی اے دیناڑی ایک باری پھر سکھانی اندہ تانواد واہی بجی کا کان ساڑا 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 عقید بچ اسی ایک بیتی کرنے کانے ہاں کی چار مومبر ویس و بارہ نو ایم سنم دے گروہ کا گردوارا مانسرو ورس ہیں بیٹھے جو اتنو دے نوجواناں جنہ دے بیتی سکھی جاں بہت درد ہے انہ نے ایک چیزی سماگم رکھیا آیا ہے اور اس سماگم دے بیتی انڈیا کو بھی سردار لگویندر سنگھ لگویندر سنگھ انہ دا جتا جو ہے وہ اتنے پہنچ رہا ہے اور جس طرح انگلینڈ دے ساڑے سکرینہ نے ہمیشہ ہی ساڑی بہت مدد کیتی ہے ہر کام دے بیتے انہ نے بہت یوگ ساتھ دے دے آئے ہاں اس وار بھی فڈریشن دے کئی آگھو انگلینڈ کو اس پروگرم واسطے میں پہنچ رہے ہاں جنہ دے بیتے جو مرنڈ یوگ ہاں ڈاکٹر جسدیر سنگھ رائے ڈاکٹر پرگٹ سنگھ اور صلاح کیسے سنگھ تعلیبات اور صلاح پرمید سنگھ بہت فڈریشن دے فردان اے ہی اس پہنچ رہے ہاں اور ساڑی سارے ڈاکٹر جسدیر سنگھت اس پروگرام دے بیتے شامل ہوئے آتے صلاح حضر دلچنگ جندا آدے سکھا جنہ نے سکھ قوم دی جو لکھیو یہ پاک دوگ انہوں موڑت سکھانے سران دے اٹھتے رکھیا اور انہوں نے ڈیوڈی پروانے کیسے ہیں انہوں نے چھلی سماگنوں آتے ہور سنگھ جو چیدیاں پا گیا ہاں انہوں نے جازوا سے جو پروگرام میں ازے بھی سوات وواد شامل ہوئے جو مرادیاں کوشیاں پراپت کرنے واہی ہوتی کا کھانتا آہا 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 کھانتھ بچ ایک کنکلوڈ کرناگے یہاں نے سکھ سٹیودیو یہاں پروگرام لکھی آگیا ہے آپ تکر انفرمیشن پان جی کے اوہ دے بچ سکھ چینل جاں بہت بہت آمام اپا ایتھا جرور ایکزیم پل ہے یہ کھاں جرہاں فتے پائیں ایتھے کرپان دی پاؤن دی ائرپورٹ تے کیونکہ جدہ اپاں کسی نو سرڈن یا لینڈ بھی جاندے سی ائرپورٹ تے کرپان پائی ہوندے سی اوفیشل ہی اپاں نو اریشٹ کا سک دے سکے تو وہ پرمیشن نہیں سکی یہ ہونا اپاں نو اجاستمنٹ بھی اے فتح مارا جی کرپانا مارا جی میر نال ایتھے سنگتان پرالے دے نام اے ملی ہے اپنو جرور اکنی جمہن دستار دا کیس ہے اے نو بھی جرور اکنی ٹیکل کرکے مارا جی کرپانا جرور اپاں اگنو بھی اپنی پہچام بنا رکھئے اپنی پورا ستکار اے مان جو گروہ ساب نے اپنے باکس ہے او سدہ دوریاں بچ اپاں پورا رکھ سکیے اے نو ایک اندے ہوئے ساری سنگتانہ درسکانہ بہت بہت تانوار سری گروہ رام راہ جی دے گروہ پردی آپ جی نو رکھ لکھ دائی ہوئے وائی مجی کا آسا وائی مجی کی مارے موسیقا موسیقا